اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹیک ہوں گے لیکن آج کی رسپی میں میں آپ کو بتاؤں گی چکن کون بیجرے بل سوپ نہ تو اس کے لیے جی تیا کہتے ہیں یہ ونٹر کے لیے بہت بیسٹ سوپ ہے اور ٹیسٹی بہت بہت آتا ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک پاوک چکن لیا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے بڑی بوٹی لے کے بڑے سائز کی اور اس کے اوپر آپ نے چھوڑی چھوڑی سے تھوڑے سے کٹس لگا لینے ہے تاکہ ٹیسٹ اندر تک جائے اور اس کے لیے میں نے لیا تھا دو گلاس پانی کی اندر یہ ٹیکن ڈال کے نمک اور کالی مرش کے ساتھ اسے بوائل کر لیا تھا تقریباً بیس منٹ کے لیے میں نے کیا ہے بوائل اس کے بعد ٹیکن کو باہر نکال کے اس کے بعد جو الائچی ڈالی تھی وہ اس میں ریموو کرنے کے لیے اس کو نکالنے کے بعد میں نے جی اس کے اندر اور پانی ڈالا ہے اور ویجی شیبل ایک سائیڈ پر پکنا رکھ دی اب جو ٹیکن میں نے ڈی شوٹ کیا تھا اس کو میں نے شرڈ کر لیا ہے آپ نے فریش اور تازہ تازہ ٹیکن کو یہ مطلب جب گرم ہوگا تو آپ نے فوق کی ہلپ سے اس کو شرڈ کر لینا ہے کیونکہ تھنڈے تھنڈا جب ہو جائے گا تو اتنی اچھی طرح شرڈ نہیں ہوگا اگر آپ فوق کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ ہاتھ کے ساتھ بھی اور یہ سارے نا سوسیس ہیں جو میں یوز کروں گی اندر بہت سارے بیسیک ہیں اور بہت ایزی اور کوئی بڑھنے والی ریسپی آپ کو انچوا کر سکتے ہیں یہ چکن کون ویجٹیبل سوپ بہت کام ٹائم میں آپ لوگ انچوا کر سکتے ہیں اچھا اس میں پانی جب میں نے ایڈ کیا تھا یکھنی میں تو میں نے ویجٹیبل دال دی تھی بند کو بھی ڈالی ہے گلچے ڈالی ہے اور شملا مشٹ ڈالی ہے ایک ایک میں نے ڈالی تھی بند کو بھی میں نے 1 4 ڈالی ہے جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال لیں جو سکرپ کرنا چاہتے ہیں تو سکرپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کون ڈال دی تھی تقریباً 1 4 ڈالی ہے اور اس کو سٹارٹنگ میں ہی ڈال دیا تھا تاکہ زیادہ بوائل ہو جائے کیونکہ سوپ میں ہر چیز بہت زیادہ بوائل ہی اچھی لگتی ہے اس لیے میں نے اس کو سٹارٹنگ میں ہی ڈال دیا تھا اس کو اچھی طرح سے آپ نے پکانا ہے پکائی جانا ہے کنٹینیوز لیے آپ نے پکانا ہے اگر آپ کے پاس فلیم کم ہے تو ویسے تو ہائی فلیم پر پکانا ہے لیکن آپ کے پاس اگر فلیم کم ہے تو آپ لوگوں نے اوپر کور کر کے اس کو پکا دینا 10 منٹ کور کر کے پکانے کے بعد ویجیٹیبل کو ٹائن دینے کے بعد آپ نے 10 منٹ کے بعد شرنڈ کیا ہوا چکن ڈائے دینا ہے اندر اور اس کو شرنڈ کیا ہوا چکن ڈال دینا ہے اندر اس کے بعد 15 منٹ پکانے کے بعد اس کو سوسز ڈالنے ہیں اس کو اندر بلیک سوری سوس 가운데 2 طیب سپون ڈال دے گے پھر وائلڈ وینگر ڈال دے گے ہی ڈہیڈ� لڑی ڈیلی سوس ڈالنے ہیں ہر سوس کو ہم چوتہ ٹیبسپون ڈالیں گے اور انشاءاللہ ہمارا بہت ہی تیسٹی سوپ تیار ہوگا اس سوپ کو انجھوائی کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کرنیلی کر دیجئے سبسکرائب اور دونٹ فرگیٹ تو پریس دی بیل آئیکن بٹن کیونکہ اس کے ساتھ ہی اگر آپ لوگ وہ پریس کر دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزید آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو مل سکیں گی میری کوکنگ ریسپیز میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو ایزیلی نوٹیفکیشن مل کر آپ لوگوں کو ایویلیبل ہوں گی میری ساری ویڈیوز اور آپ لوگ انجوائی کر سکیں گے آتے ہیں جی اپنی ریسپی کی طرف واپس اور آپ نے چیلی سوسٹ ڈال دیا ہے جس طرح سے میں نے کونٹیٹی بتائی ہے اسی طرح سے آپ نے ڈالنا ہے یہ جی سٹارٹنگ میں آپ کو پتلا ہی لگے گا آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی پریشان بلکل نہیں ہونا آپ لوگوں نے میرے پروسس کو کرتے رہنا ہے فالو میرے سٹیپس کو اور آپ لوگوں اسی طرح سے بناتے رہے اور انشاءاللہ آپ کو ڈیزرٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گا اور ٹیسٹ بھی اور لوک وائز بھی اچھا اس کے بعد ایک سائیڈ پر آپ اس کو پکاتے رہیں ایک مگ لے گلاس لے جو بھی آپ لینا چاہیں اس میں آپ ہافک گلاس پانی لیں اور اس کے نارمل ٹمپریچر پر ہی پانی لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے میں نے ٹوٹل ادھر فور ٹیبل سپون ڈالے ہیں کون فلور سادے پانی میں جس کو میں اندر مکس کر رہی ہوں اس کو میں نے مکس کر دیا جو ہمارے پاس لیکوڈ بھن گیا تھا اس کو میں نے ڈائریکٹ ڈال دیا ہے سوپ میں اور اس سے آپ کا سوپ میں گھڑا پان آئے گا اور گھڑا ہو جائے گا اس کے بعد آپ میں نے ٹیسٹ کیا تھا مجھے تھوڑا سا سوس کم لگا تھا تو میں نے بلیک سوس اس میں ڈال دیا تھا اچھا یہ نا اس میں میں نے اس لیے ڈالا ہے تھوڑا اس کا کلے چینج کر دے گا یہ وہ سوس تھا جو ڈارک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈارک ٹیکچر آ جاتا ہے اور اب میں دیکھ آپ کو دکھا رہی ہوں آپ لوگ خود کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ فرسٹ میں سوپ یہ کیسا تھا اور کون فلور ڈالنے کے بعد یہ کیسا ہو گیا ہے اور اس میں 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 نے کیا کیا انگریڈیٹس ڈالے ہیں اگر آپ کو میری محنت پسند آئی ہو تو ضرور اپریشیئر کیجئے گا اور لائک اور شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جی میں نے ایک ڈالا ہے اندہ اس کو اچھی طرح سے پھینڈ کے آپ نے اس ہی میں ڈال دینا ہے اور یہ بھی گبرانا نہیں ہے کہ سمیل آئے گی کیونکہ اکثر لوگوں کو اس سے سمیل آتی ہے سمیل بالکل نہیں آئے گی جب نیچے سے آپ فلیم کو رکھو گے آن میڈیم فلیم کو رکھو گے یہ بھی پک جائے گا اس کے اوپر وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ انڈہ ہی پکا ہوا ہے اس کے اندہ ویسے تو دھنیا ڈالتے نہیں ہیں لیکن میں نے اپنے ٹیسٹ کے لئے اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لئے یہ بہت خوبصورت لکھ دیتا ہے اس لئے میں نے اس کو ڈال دیا ہے اندر اور اچھی طرح سے ہلا دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو کور کر دیا تھا اور پانچ منٹ کے لئے میں نے اسے دم والی فلیم پر پکایا ہے تاکہ کوئی اس میں کمی اور گنجائش رہ نہ جائے اور اس کی بہت اچھی سی لکھ کا لہاں ادھر ایک اور بات میں بتاتی جاؤں اگر آپ چاہتے ہیں اس کی ریسٹورنٹ والی لکھ تو آپ لوگ اندر اس میں دو ٹیبل سپون چکن پاودر کے ڈال دیں میں نے نہیں ڈال لے تو آپ لوگ اگر چاہیں تو ڈال دیں نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھے لیدی ریڈی ٹو سرو ہے ملتی اپنے نیکسٹ اولاو میں تبتہ